سورة الفاتحہ بہت بڑی سورت ہے بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا درجہ ہے اسے نماز میں پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں جماعت ہو رہی ہو تو امام پڑھے گا مقتدی نہیں پڑھے گا اکیلے پڑھ رہے ہو تو ساری تلاوت بندہ خود کرے گا یہ سورة الفاتحہ میں متعلقہ مسئلہ ہے میں آپ کو سمجھا دوں امام پڑھے گا مقتدی کا پڑھنا ہو جائے گا کوئی دلیل کئی دلائل ہے کئی دلائل نمبر ایک سورت نمبر سات سورت آراف آیت نمبر دو سو چار اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اے لوگو جب قرآن پڑھا جائے تو دو کام کرنا ایک زبان سے خاموش رہنا دوسرا غور سے سننا تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی کیا نازلو رحمت نازلو یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ نے فرمایا اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ یہ قرآن کریم میں خاموشی کے لیے یہ آیت اتری ہے نماز کے بارے میں اجمال علماء انہا نزلت فی السلام یہ نماز کے بارے میں اتری ہے جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو یہاں دو باتیں کیوں کی ہیں جب یہ بات آگئی تھی کہ خاموش رہو تو بات تو پوری ہو گئی تھی غور سے سنو دو حکم کیوں دیئے حضرت ابو عبداللہ رحمہ اللہ صاحب مدارک تفسیر نصفی والے وہ ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں نمازیں دو قسم کی ہیں اس لئے احکام بھی دو قسم کی ہیں کہا ایک نماز ہے سرری ایک نماز ہے جہری سرری نماز کونسی ہے جس میں امام آہستہ تلاوت کرتا ہے زہر اثر دو نمازیں زہر اور اثر اور جہری تین نمازیں ہیں فجر مغرب اور عیشہ یا جمعہ اس پہ ملا لیں اس میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے تو کہا جب امام اونچہ پڑھ رہا ہو تو پھر سنا جاتا ہے غور سے بولا پھر بھی نہیں جاتا اور جب امام آہستہ پڑھ رہا ہو بولا پھر بھی نہیں جاتا تب ہی فرمایا خاموش رہا ہو تو دونوں نمازیں چاہے سرری ہوں چاہے جہری ہوں امام کے پیچھے سورة الفاتحہ مقتدی نے نہیں پڑھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائی ہے صحیح مسلم کی صحیح حدیث جلدول صفحہ 178 حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ ان کے واسطے سے موجود ہے فرمایا امام مسلم صحیح حدیث لائے ہیں فرمایا امام اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی پیروی کرو فرمایا یا رسول اللہ پیروی کی تشریف فرما دیں فرمایا امام بھی تکبیر کہے گا تم بھی تکبیر کہو گے یہ کام تم دونوں نے کرنا ہے یا رسول اللہ جی ٹھیک ہو گیا فرمایا جب وہ امام بھی تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو ٹھیک ہو گیا جب امام قرآن پڑھے سورة الفاتحہ اور اگلی سورة دونوں قرآن ہے پھر مقتدین چپ رہنا جب اکیلا امام جب امام سورة فاتحہ پوری کر لے فقولو آمین پھر آپ نے آمین کہنا ہے ٹھیک ہے تو پتا چلا امام اور مقتدین دونوں نے تکبیرات تو کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سامی اللہ علیہ وآلہ حمدہ کا جواب ربنا لکل ہم یہ تو کہنا ہے لیکن قرآن کریم مقتدین نے نہیں پڑنا ہاں مقتدین آمین کہنا ہے وہ بھی آہستہ میں آگے چاہا کر دلائل دیتا ہوں کہ آمین یہ اس کے بعد میں باز کرتا ہوں میں سورة الفاتحہ کو مکمل کر لوں تو آپ نے آمین کہنا ہے چلو میں یہاں مکمل کر لوں پتا نہیں بعد میں ایک کلپ کسی اور طریقے پر اپلوڈ ہو تو لوگ کہیں گے پتا نہیں دوسرے کلپ نو کتھ لبیہ ودے توجہ آمین آپ نے کہنا ہے اور آہستہ کہنا ہے کوئی پوچھے دلیل میں دلیل ذکر کر رہا ہوں حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فآمینو جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کرو فمن وافق تامینو تامین الملائکہ غفر اللہو ما تقدم من زمبی فرمایا فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئے اس کے گناہ ہے حدیث میں فرشتے کیسی آمین کہتے ہیں تاکہ ہماری آمین اس کے برابر ہو جائے آپ نے اور کبھی ہم نے فرشتوں کی آمین کان سے سنی ہے تو اس سے پتا چلا حضور پاک ہمیں آہستہ کی ترغیب دے رہے ہیں حضور نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی فرشتہ بھی آہستہ کہتے ہیں ہم بھی آہستہ کہیں گے گناہ ماف ہو جائیں گے یہ ہے فمن وافقہ تامینو تامین الملائکہ تمہارے لوگ یہ سمجھتے نہیں بس امام ولوظہ علیم کرے میں فوراں آمین کہہ دوں تک اسی دوران فرشتے کی علف سے علف ملے اور حمزہ سے حمزہ ملے اور نون سے نون ملے یوں نہیں ہے کیفیت مراد ہے کہ جیسے اس نے کہا اس کی کیفیت آہستہ تھی ویسے تم نے بھی کہنا ہے تمہاری کیفیت آہستہ ہے ورنہ فرشتوں سے آمین ہماری ملے گی کیسے تو آمین بھی آہستہ سورة الفاتحہ امام ہی پڑھے گا دوسری دلیل تیسری دلیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شرعہ معانی الاسار میں امام تحاوی رحمہ اللہ نکل فرما دی فرمایا من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراء اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو امام پڑھے گا تمہارا پڑھنا ہو جائے گا یہ حضرت پاک اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ اکرام کے شاگرد ہے جب انہوں نے یہی مسئلہ بتایا سمجھایا کچھ لوگوں کو اس پر سوال اٹھا وہ امام صاحب کے پاس بحث کرنے آگئے پندرہ آدمی تھے اور پندرہ کے پندرہ آ کر بول رہے ہیں یہ کیسا مسئلہ ہے یہ کیسا جواب ہے امام پڑھے گا ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ قیامت میں انہیں بھی عجر ملیں ہمیں بھی عجر ملیں اس طرح کی دلیلیں شروع گئے امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے بحث تو ہو جائے گی منادرہ ہو جائے گا لیکن ایک بات بتاؤ اکل ماند ہو یا نہیں ہو انہیں کہا جی اکل تو ہے تو کہا پھر اکل سے سوچو تم پندرہ زبانیں رکھتے ہو میں ایک بیٹھا ہوں ایک کے ساتھ ایک کی بات کرو میں پندرہ بندوں سے بات کروں گا تو وہ تھوڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے جی کہا حال تب باب جی دی ٹھیک ہے تو ایک دوسرے کو کہا کہ ایک بندے کو بڑھ انہیں کہا جی وڈے مولوی کو اگو کرو تو جو ان کا بڑا مولی سبت تھا اس کو کہا تو دلیل دے تو وہ آگے ہو گیا ہاں جی مجھ سے بات کریں امام صاحب نے کہا جو چودہ آدمی پیچھے ٹھہرے ہیں یہ کیا کریں گے انہیں کہ چھوپ رہیں گے کہا کیوں چھوپ رہیں گے ان کی دلیلیں انہیں کہا جی میں دلیل دوں گا یہ ان کی دلیلیں ہو جائیں گے امام صاحب نے کہا ایک بار پھر کہنا انہیں کہا جی میں دلیل دوں گا میرے افساتھیوں کی دلیلیں ہو جائیں گی کہا یہی تو میں کہتا ہوں کہ امام صورت فاتح پڑے گا مقتدیوں کی ہو جائے گی ابھی مرادرہ شروع نہیں ہوا تھا کہ اگلوں کو جان کے لالے پڑ گئے یہ ہے امام عاظم ابو حنیفہ انہیں کہا جی انہیں کل توبہ ہیں نہیں تھے تھے ہی مسئلہ لوٹا لٹتے بن سٹھے تو انہیں کہا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بندے دلیل نہیں دے رہے تم دو گے ان کی طرف سے ہو جائے گی کہ تم بڑے ہو ایسے امام بھی بڑا ہے صورت فاتح پڑے گا مقتدیوں کی طرف سے ہو جائے گا تو قرآن صرف امام نے پڑنا ہے تو یہ حدیثیں پاک ہیں